سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمن امران حان نے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمن امران حان نے لاہور جلسے سے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ محالفین کہتے ہیں منارے پاکستان کے بعد کیا ہوگا کان کھول کر سن لو پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے پی ٹی آئی نون لیگ پی پی سمیت تمام لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں آپ میری کال کا انتظار کریں جب اسلام بات بلاؤں تو آنا ہے یہ لوگ تو جب بھی مشکلات آتی ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ملکہ برطانین کی رشتہ دار ہے ہر وقت وہاں بھاگ جاتے ہیں میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے ملک میں کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا امران حان نے کہا کہ طاقتور فوج نہ ہوتی تو ملک کے تین ٹکڑے ہو چکے ہوتے فوج عظیم ہے پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے ملک کو نقصان نہیں پہچانا چاہتے لیکن امپورٹڈ حکومت کو تقسلیم نہیں کر لیں گے انہوں نے کہا کہ جن سے غلطی ہو گئی ہے غلطی ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے فوری الیکشن کرائے جائیں سابق وزیر عظم نے کہا کہ عوام ستائیسویں شب کو شب دعا کے طور پر منائیں اللہ سے دعا کریں کہ ہماری حقیقی ازادی کی تحریک کو کامیاب کریں امران حان نے جلسے میں عوام سے حلف بھی لیا حقیقی ازادی اور جمہوریت کے لیے کوئی غلامی قبول نہیں کریں گے حقیقی ازادی اور جمہوریت کے لیے ہر وقت جد و جہد کریں گے